میرے بھائیو اور دوستو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے اور اس کی رعائت اپنے انبیاء سے بھی کروائی ہے اور خود بھی اس کی اللہ تعالیٰ نے رعائت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دینے میں کسی کا بھی محتاج نہیں نہ کسی نبی کا نہ کتاب کا نہ رسول کا اس کو چاہے دے دیں اس کو چاہے ہم ہدایت دے دیں اور دی بھی ہے سارے فرشتے ہدایت یافتہ ہیں کوئی اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں سارے ملائکہ ہدایت یافتہ ہیں اور سارے انبیاء علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے نبوت عطا فرما دی کوئی نبی بننے کے لئے محنت تو ہے نہیں بے بلے پڑھے پھر حفظ کرے پھر عالم بنے پھر تقوی اختیار کرے تو بلی بن گیا نبی بننے کے لئے کوئی محنت کوئی نہیں صرف اللہ کا انتخاب ہے اللہ جس کو چاہتا ہے نبی بنا دیتا ہے تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ رزق دینے میں ہمارے کسی سبب کا محتاج کوئی نہیں جس کو چاہے جتنا دے دے یارد و قمئی شاہ و غیر حساب جس کو چاہے جتنا دے دے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے زمین کو بچھایا فِقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا اس میں غزائیں بھریں پھر اَسْكَنَّا حُفِلْ عَرْبِ اس میں پانی کو ٹھہرایا پھر ایک پانیوں کا خزانہ سمندر کی شکل میں رکھا اس پر سورج کی شوائیں پڑیں اس کو بخار میں تبدیل کیا اس کو ہوا کے کندوں پہ اٹھایا اور فضاء میں پھیلایا پھر تھوڑا اوپر لے جا کر انہیں ٹھنڈا فرما کر انہیں بادلوں کی شکل دی پھر ان میں اسے قطرہ قطرہ کر کے زمین پہ برسایا اَنَّا سَبَبْنَا الْمَا أَصَبَّا پھر زمین کو پھاڑا سُمَّا شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا پھر زمین کو پھاڑا فَاسْكَنَّا حُفِلْ عَرْضِ پھر اسے زمین میں ٹھہرایا پھر میٹھے پانی کی رگیں چلائیں ہاذا عَذبٌ فُرَات اور کڑوے پانی کی رگیں چلائیں حَذَا مِلْحٌ اُجَاج پھر ان میں پردہ لگایا بَيْنَهُمَا وَرْزَقٌ لَا يَبْغِيَان یہ ادھر نہیں آتا یہ ادھر نہیں آتا اگر اللہ تعالی یہ پردہ ہٹا دے تو پوری زمین میں ایک قطرہ میٹھے پانی کا باقی نہ بچے سارا ہی کڑوہ ہوئے ہیں تو اللہ تعالی نے بغیر کسی اینٹ اتھر روڑے سیمنٹ بجری پائپ کے پانی کو اس طرح بنا دیا ہے کہ ایک دوسرے میں وہ مکس نہیں ہوتا حل نہیں ہوتا ساتھ چل کے بھی آپس میں نہیں ملتا یہ اللہ تعالی نے اسباب کا ایک نظام چلائے ہیں اور پھر دانے کو پھاڑا جڑ کو نیچے لے گیا کمپل کو اوپر لے گیا اللہ دانے کا محتاج نہیں اللہ تعالیٰ بیچ کا محتاج کوئی نہیں موسم کا محتاج کوئی نہیں سورج کی کرنوں کا اور چاند کی چاندنی کا کسی کا بھی اللہ تعالی محتاج نہیں لیکن یہ اس نے ایک نظام چلائے ہے جڑ نیچے چلتی ہے اور پھر زمین کی رگوں سے غذا اس کی طرف کو چلتی ہے پھر جڑ کے اندر ایک بڑا پیچیدہ نظام ہے جس سے وہ گلوکوز میں تبدیل ہوتی ہے پھر وہ اوپر چڑتی ہے اور تمام درخت کی رگوں میں شاخوں میں ٹہنیوں میں پھیلتی چلی جاتی پھر جا کر اللہ تعالی اس میں سے خجور بنا دیتا ہے آم بنا دیتا ہے خربوزہ بنا دیتا ہے تربوز بنا دیتا ہے فصلیں اگا دیتا ہے اور اس میں سے اللہ تعالی کسی چیز کا بھی محتاج نہیں حکم دے اور دیواروں سے بھل نکلنے لگے مریم علیہ السلام علیہ السلام کو کسی مرد نے دیکھا تک نہیں اور ایک ٹھونک ماری جبرائیل نے بس وہیں حمل ہو گیا فَانْتَبَدَتْ بِهِ مَقَانًا قَصِيًّا اب بھاک کے ایک طرف کو آئیں جاتی بچہ ہو گیا اب وہ خود ہی اپنے آپ کو کہہ رہی ہیں یَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَهَا حَائِ مَن مَرْگَي جیسے عورت نے کہتے ہیں حَائِ مَن مَرْگَي حَائِ مَن اس سے پہلے ہی مر جاتی وَكُنْتُ نَسْيَمْ مَنْسِيَا لوگ میں رب بھولنا بھی بھول جاتا اب میں کیا کس مو سے شہر کو جاؤں تو پھر جبریل آئے کہ لا تحسن کیوں ڈرتی ہے تجعال رب کی تحت کے سریع یہ پانی ہے پیو وَحُزِّي إِلَيْكِ بَجِدْعِ النَّقْلَةِ یہ ایک حجور ہے اس کو ہلاوش سے پھلائے گا اور بچے کو اٹھاو اور شہر لے جاؤ کوئی پوچھے گا کہ یہ کیا ہے تم کہنا اِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمَا فَلَنُ نُكَلِّمَ الْيَوْمَ انْسِيَا میرا روزہ ہے مجھے کسی سے بات نہیں کرتا فَاتَتْبِحِ خَوْمَحَا وہ لے گئی آئی سارے شہر میں شور مشا یا مریم وَلَقَدْ جِیتِ شَيْئًا فَرِيَا مریم یہ کیا موقع لکھیا ما کانا ابو کے مراسو کوئی تیرا باپ ایسا تھا ما کانا تمو کے بغیی تیری ماں بھی ایسی نہ تھی سب ان کو تو پہلے ہی کہا تھا کہ تم نے بولنے نہیں فَاشَارَةِ تِلَئِ ہیں بچے سے بات کرو میرا روزہ ہے بچے سے بات کرو میں یوں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس عمت پہ کیسی مہربانی کی ہے پہلے عمتیں اگر روزے میں سچ بھی بولتی تھی تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا اور یہ عمت جھوٹ بھی بولے تو ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا سواب کم ہو جاتا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ سچ بھی بولیں تو ٹوٹ جائیں یہ جھوٹ بولیں گالی دیں جو مرضی کریں روزہ نہیں ٹوٹتا عجر کم ہوتا رہتا ہے تو انہوں نے کہا بھئی اس سے بات کرو اب وہ شور مچ گیا قیفہ نکلم من کانا فی المہد الصبیہ اس سے کیسے بات کریں تو یہ پیچھے اللہ کی قدرتیں ظاہر ہو رہی ہیں مازم ایک جوان نوجوان بچی ہے جسے کسی نے دیکھا بھی نہیں اس سے حمل بھی ہوا حمل کو اٹھانے میں نو ماہ لگتے ہیں یہاں نو منٹ بھی نہیں لگے اور اس وقت درد زید شروع ہو گیا دو ڈھائی گھنٹے کا قصے میں سارا بچہ بن کے باہر آ گیا پھر اللہ کی اگلی خدرت آئی کہ بچے کو بولنے میں دو برس لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ دو گھنٹے میں بلوا دیا اتنی لمبی تقریر کر لی ہے تو یہ اللہ ہر روز کر سکتا ہے کیا مشکل ہے یہ قدرت کبھی کبھی دکھاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ایٹمی دھماکے روز تو نہیں ہوتے کوئی حکومت روز ایٹمی دھماکے ایک دھماکہ کر کے بتا دیتی کہ ہمارے پاس طاقت میں تو اللہ تعالیٰ روز دھماکے نہیں کرتا ایک آدھ کر کے بتا دیتا ہے کہ طاقت اللہ کے ہاتھ میں تو قرآن نے ایسے واقعات کو بیان کر کے ایک ذہن بنایا ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے لہذا تم اسباب میں اللہ کے پابند بن کے چلو اسباب کے پابند بن کے مت چلو چلنا اسباب میں ہے لیکن جو اسباب چاہتے ہیں وہ نہیں کرنا جو اللہ چاہتا ہے وہ کرنا ہے تجارت کا تقاضی ہے جھوٹ بولو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے کہ ہم تجارت کے پابند نہیں تجارت میں اللہ کے پابند ہیں نوکری کا تقاضی ہے کہ جھوٹ بولو تو نوکری بچتی نہیں تو نہیں بچتی تو ہم نوکری کے پابند نہیں نوکری میں اللہ کے پابند ہے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے چاہے جاتا ہے تو چلا جائے دکان چلی جائے نوکری چلی جائے پر اللہ ہاتھ سے نہ جائے تو ہم اپنی زندگی میں اسباب کے مکلف ہیں لیکن ہم اسباب کے غلام نہیں ہیں ہم اللہ کے غلام ہیں ہم اس میں وہ کریں گے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے اور اس کو چھوڑ دیں گے جو اللہ ہم سے چھوڑوانا چاہتا ہے یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضی ہے یہ کلمہ وہ بول ہے جو ہمیں پابند کرتا ہے اور پہلے اپنا مطالبہ رکھتا ہے کہ پہلے ہمارے تقاضی پورے کرو پھر کسی اور کے تقاضی پورے کرو تو اس بات کو ہم اقلی طور پر اور ذہنی طور پر اس بات کو ہم تسلیم کر چکے ہیں کہ سب کچھ اللہ کا ہے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ہی کی مان کے چلنا چاہیے اس کو اقل نے مانا ہوا ہے ابھی دل نے اس کو نہیں مانا اس لیے ہمارے قول اور خیل میں تضاد باقی ہے یہ تضاد اس دن ختم ہوگا جب دل بھی مان جائے گا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور سب کچھ اللہ کا ہے اقلی طور پر ہم سب جانتے ہیں مانتے ہیں کہ جو کچھ ہے دھوکہ ہے چاہے کوئیت کی مالدار ریست ہو اور چاہے کوئی افریقہ کا بھوکا ملک ہو سب دھوکہ ہے لیکن ابھی دل نے اس کو نہیں مانا لہٰذا اس کے اثر لے رہیں چونکہ انسان اثر لیتا ہے ایک جھوٹا افسانہ پڑتا ہے اوپر لکھا ہوا ہے افسانہ اوپر لکھا ہوا ہے افسانہ ایک گھڑی ہوئی داستان وہ حادثات و واقعات جو زندگی میں رونما نہیں ہیں ایک ذہن کے اختراح ہے اس میں کوئی جذباتی منظر آتا ہے تو رونے لگ جاتا ہے اس میں کوئی ایسا موڑ آتا ہے تو ایک دم اس کا دل دھک دھک کرنے لگتا ہے حالانکہ بلکل اسے پہلے پڑ چکا ہے افسانہ لیکن یہ انسان جذباتی مخلوق ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ بھول جاتا ہے کہ میں افسانہ پڑھ رہا ہوں وہ اپنے آپ کو اس سے ہم آہنگ کر لیتا ہے لہذا کوئی کوئی ایسا مقام آیا کوئی ایسا اس میں مندر آیا کوئی ایسی صورت حال آئی جس میں کوئی غم اور ظلم و ستم کی کوئی داستانے ہیں تو اس کے ساتھ وہ بھی اس جھوٹے مظلوم کا ساتھی بن جاتا ہے اور اس کتابی آنسوں کے ساتھ وہ بھی آنسو بہانے لگتا ہے کتابی کہکہوں کے ساتھ یہ بھی کہکہ لگانے لگتا ہے دھوکے سے اثر لیتا ہے تو دنیا تو افسانے سے بڑھ کر ایک روپ دھار چکی ہے تو اس سے ہم کیسے اثر نہیں لیں گے تو اس سے بھی انسان اثر لیتا ہے تو دل اس کو مان جائے کہ اللہ ہی کی ماننے میں کامیابی ہے اور دل اس کو مان جائے کہ دنیا یقیناً فریب اور دھوکہ ہے تو تب جا کر اس کے قول و فعل کا تضاد ختم ہوگا اور تب جا کر اس کا علم اور اس کا عمل ایک ہو جائے گا ورنہ علم کے اور تقاضے ہوں گے عمل کے اور تقاضے ہوں گے تو تبلیغ کا جو کام ہے یہ اس بات کی محنت ہے کہ جس نظریہ کو ہم اقلی طور پر تسلیم کر چکے ہیں وہ دل میں راسخ ہو جائے اور دل میں اتر جائے اور دلی طور پر بھی ہم اس نظریہ کے پابند بن جائیں انسان ہے نظریاتی مخلوق لیکن چلتا دل پر ہے نظریات پر نہیں چلتا دل پر چلتا ہے کیونکہ دل اس پر مہیمن ہے مسائطر ہے اس پر چھایا ہوا ہے جو جی میں آتا ہے وہی کرتا ہے جو جی میں نہ آئے اقل اس سے کروا نہیں سکتی جو دل میں آجائے یہ اقل سے کروا لیتا ہے شراب پینے والا کب کہتا ہے کہ شراب بچی جگہ بڑی بری چیز ہے صحت بھی خراب ایمان بھی خراب لیکن وہ پیتا ہے تو میں دل نہیں مانتا دل کے ہاتھوں مجبور جھوٹ بولنے والا کب کہتا ہے کہ جھوٹ بولنے والا عزت والا ہوتا ہے اور جھوٹ میں نہ جاتا ہے یا جھوٹ میں عزت ہے اس کی اقل نے تسلیم کیا ہوئے کہ جھوٹ کا آخر انجام زلالت اور طبعی ہے سود کا آخری انجام فقر و فاقہ ہے دل اقل نے مانا ہوا ہے دل ابھی نہیں مانا تو وہ اس کو دھکا دے رہا ہے چلا رہا ہے چلا رہا ہے تو تبلیغ میرے بھائیو یہ جو محنت ہے یہ اس کلمے کو نظریاتی سطح سے اٹھا کر وجدانی سطح تک پہنچانی کی محنت ہے اور جن نظریات کو ہم اقلا پوری طرح اللہ کے فضل کرم سے کوئی مسلمان ایک ادنا شائبہ بھی شرک کا نہیں رکھتا جس کے پاس صحیح علم ہے اور کچھ دین کا پتہ ہے جہالت کی بات تو اور ہے لیکن وہ اپنے دل کو یہ من اپنے آپ کو یہ منوانی پاتا کہ مجھے اللہ ہی کی ایمان کے چلنا ہے اور اس میں کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتا یہ اپنے آپ سے وہ منوانی پا رہا ہے کہ اس کا دل ابھی تک اس بات پر پوری طرح آیا ہوا ہے اور دل نہ آئے تو کام کیسے چلے تو یہ دل پر محنت ہے تولیغ یہ دنیا میں نے شروع میں کہا تھا کہ اسباب کی کا جہان ہے تلہ تلہ نے معاش کے اسباب بنائے آگ پانی مٹی ہوا اور اس کے مرکب سے بنی ہوئی چیز ہدایت کے اسباب بنائے اس نظریے کو دل میں اتار لینا یہ ہدایت کی انتہا ہے ہمارے پاس بھی روشنی ہے لیکن ایک ٹم ٹماتے چراغ کی طرح ہے جس میں چند قدم کے آگے اندھیرہ دکھائی دیتا ہے تو وہ پوری طرح بصیرت کے ساتھ چل نہیں سکتا اور جب یہی نظریہ دل میں اتر جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑے سورج کی طرح چمکتا ہوا دل بن جاتا ہے جو اندھیروں کو بھی اجالے میں بدل دیتا ہے سورج اپنے آنے سے پہلے ہی بہت سے اندھیرے کو بھگا دیتا ہے پھر جو ہی وہ اپنے چہرے سے نقاب کو اٹھاتا ہے تو اس کی ہلکی سی جھلک بڑے بڑے گہرے اندھیروں کو سفیدی میں تبدیل کر دیتی ہے تو جب یہ ہمارا بول لا الہ الا اللہ جس کو ہم نظریاتی طور پر مان چکے ہیں یہ جب دل کی گہرائیوں میں اترے گا تو یہ ہمارے اندر میں ایک ایسا انقلاب پیدا کرے گا اور یہ آپ کو ایک ایسا روشن سورج بنائے گا کہ آپ کے سامنے آنے والا ہر کفر وہ یا تو ہدایت کا لبادہ اُڑے گا اور یا وہ اندھیرے کی طرح مٹ جائے گا اسے سورج کی شوا کے سامنے اندھیرے مٹ جاتے ہیں تم اس لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو دل میں اتارنے کی محنت کر رہے ہیں نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن اس نماز کو عقلی طور پر تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑا عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی کو جب بھی مصیبت پیش آتی تھی نماز پڑھتے تھے اور اللہ نے بھی کہا تکلیف آئے تو وستعینو بسبر والسلا نماز پڑھ کے مجھ سے مدد چاہو اپنا کام بناو لیکن ہم ذرا خود اپنے گریبان میں نور ڈالیں کہ جیب میں دینار کے آنے سے اتمنان ہوتا ہے یا دو نفل پڑھنے سے اتمنان ہوتا ہے ایک آدمی کہہ جب سر میں درد ہو رہا ہے دوسرا کہہ دو نفل پڑھو تیسرا کہہ اٹھ کے اپنا یہ پانسٹان کی گولی کھاؤ تو آپ خود سوچیں کہ یہ جو کہہ رہا ہے گولی کھاؤ اس کی بات زیادہ دل کو لگتی ہے جو جو کہہ رہا ہے کہ اٹھ کے نفل پڑھو اس کی بات دل کو زیادہ لگتی ہے کس کی بات دل کے قریب ہے تو اس سے پتا چل جائے گا کہ ہمارا نماز کے ساتھ کیا معاملہ ہے وَاسْتَعِنُوا بِسْسَبْرِ وَسْسَلَا مدد مانگو نماز سے نماز کے ذریعے سے اوہ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ تو ہم بھی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کیا نماز پڑھ کے وہ اتمنان ہوتا ہے جو دس دینار جیب میں آنے سے ہوتا ہے ان کا یہ تنگ دستی ہے ایک نے کہا اٹھ کے نفل پڑھ دوسرے نے کہا سو دینار میں دیتا ہوں کس کی بات سے اتمنان ہوگا جو کہہ رہا ہے اٹھ کے نماز پڑھ اس سے یہ جو کہہ رہا ہے میں سو دینار حدیعہ دیتا ہوں اس سے تو دل تو کہہ گا نماز سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا سو دینار سے تو کام ہو جائیں گا تو یہ ہر جگہ پر آپ غور کرتے چلے جائیں تو آپ کے دل کی دنیا کچھ اور ہے اور عقل کی دنیا کچھ اور ہے ہم دین کو عقلی طور پر نظریاتی طور پر بغیر شک و شبہ کے مانتے ہیں لیکن ابھی اپنے دل کو تسلیم نہیں کروا سکے اور قیمت لگے گی دل پر و خود سے لمافر صدور کیا لے کے آئے ہو بھئی دکھاؤ کیا لے کے آئے ہو قیمت اس پر لگے گی اِنَّا سَمَعَ وَالْبَصَرْ وَالْفُعَادْ کُلُّ اُلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ہم پوچھیں گے دل سے کیا ہے اس میں پوچھیں گے کانوں سے کیا سنا تھا پوچھیں گے آنکھوں سے کیا دیکھا تھا تو دل پوچھا جائے گا دل کو کہ دل میں کیا ہے کوئیتی دینار کا یقین ہے یا نماز کا یقین ہے تو تبلیغ اس بات کی محنت ہے کہ ہر مسلمان وہ اس کلمے کو اپنے اندر میں اتارے اس کلمے والی یقین کو اپنے اندر میں اتارے دنیا کا فانی ہونا اقل نے مان لیا ہے دل نہیں مانا تو اس لیے آخرت دعو پہ لگ رہی ہے اور دنیا نہیں دعو پہ لگتی مثلا ہم آئے ہیں یہاں دس دن کے لیے چاہے ہماری طرف سے آپ کے ائرکن انڈیشن چلیں یا بند ہو جائیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں آپ کی سڑکیں ٹوٹی ہوں یا سیدھی ہوں ہمیں کوئی پرواہ نہیں پانی میٹھا ہے یا تھنڈا ہے یا کڑوہ ہے ہم نے یہ سوچا ہوا ہے دس دن گزارنے چلے جانا ہے لہذا اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز میسر نہیں ہو رہی تو اتمنان ہی یہ ہے کہ کون سا لمبا رسا ہے چند دن ہے چلے جانا تین جوڑے ہیں ایک بیگ ہے ایک بستر ہے بس لیکن آپ اس طرح نہیں رہ رہے آپ تو کہہ رہے ہیں انڈیشن خراب ہو 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 پھر ٹھیک کرو پانی نہیں آ رہا بھر جلدی کرو پانی کا انتظام کرو پیپسی نہیں آ رہے جب بھر پیپس کیا ٹین لاؤ بھر پیپس کیا چونکہ آپ یہاں رہنے کی نیت کیے ہوئے ہیں اور ہم نے نیت ہی کوئی نہیں کیا تو جہاں آدمی مسافر ہوتا ہے وہاں اس کی ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں جہاں مقیم ہوتا ہے وہاں ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں سفر کی حالت میں ضروریات مؤخر کرتا ہے اور منزل تک پہنچنے کو مقدم کرتا ہے جب سفر میں ہو تو ضروریات کی اتنی پرواہ نہیں کرتا جگہ مل گئی ٹھیک ہے نہ ملی تو ہمارے پاکستان میں ہندوستان لٹک کے بیچے لے جاتے ہیں چھت پہ چھڑ جاتے ہیں پاہدان سے لٹک جاتے ہیں پہنچنا ہی تو ہے تو جب آدمی سفر میں ہوتا ہے تو منزل تک پہنچنے کو مقدم رکھتا ہے اور ضروریات کے پورا ہونے کو وہ سانوی درجہ دیتا ہے مؤخر کرتا ہے لٹنے کو مل گئی ریل میں جگہ تو لٹ گیا نہیں تو بیٹھے بیٹھے سفر ہو گیا کراچی سے لاہور پہنچ گیا تو بالکل اسی طرح آپ مقیم ہم مسافر لیکن ہم سب مسافر ہیں چاہیے کوئیت کے بڑے بڑے شیوخ ہوں وہ چاہیے آپ جیسا مزدور طبقہ ہو یا ہمارے جیسے مسافر ہوں ہم سب مسافر ہیں اور ہر شخص کہولت ادھیڑ عمر جیسے کتا ہے ادھیڑ عمر سے سفر کیا تو بڑھاپے میں آیا بڑھاپے سے آگے بڑھا تو قبر میں آیا قبر سے سفر شروع ہوا تو حشر میں پہنچا اور حشر سے سفر شروع ہوا تو پلسرات پہ پہنچا پلسرات پہ جا کے آخری ٹھکانہ ہے یا نیچے جہنم ہے یا آگے جنت ہے نیچے چلا گیا تو وہ ٹھکانہ بن گیا پار نکل گیا تو وہ ٹھکانہ بن گیا تو دارِ مستقر تو آخرت ہے تو جب آدمی سفر میں ہوتا ہے تو اس کا ساری سوچ ہی اور ہوتی مقیم ہوتا ہے تو ساری سوچ اور ہوتی سفر میں اللہ بھی کہتا ہے نماز بھی دو فرض پڑھو بھئی چار بھی نہ پڑھو تو ہم عقلی طور پر تو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا سفر ہے چھوڑ کے چلے جانا ہے لیکن چونکہ دل کو نہیں منوا سکے لہٰذا دنیا میں ایسے کام کرتے ہیں جیسے مرنئینی وَتَتَّقِضُونَ مَسَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَقْلُدُونَ فَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبْحَارِينَ اللہ تعالیٰ ایک قوم کی ایک قوم کی اللہ تعالیٰ ہمیں کہانی سنا رہا ہے اور ان کا ایک عیب ہمیں بتا رہا ہے کہ تم لوگ گھر کیسے بناتے ہو جیسے تم نے مرنئین کوئی حالانکہ یہ قوم تھی عاد قوم عاد یہ تو عام طور پر چھے سو سے لے کر نو سو سال تک ان کی عوصت عمر تھی چھے سو سے نو سو سال تک ان کی عوصت عمر تھی تو اگر یہ بڑے بڑے گھر بناتے تو کچھ ان کے لیے گنجائش تھی رہنا جو ہے کئی سو سال رہنا تو ہماری تو عمری ساٹھ ستر سال کے درمیان ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹ رہا ہے کیسے گھر بناتے ہو جیسے تم نے مرنئین کوئی نہیں یہی رہنا ہے اگر قوم عاد آج کوئیت کے آکے محل دیکھ لے تو کیا کہیں گے یہ تو ہم سے بڑے پاگل ہیں جب آکے بیٹھے بینے تھے کہ نکالے بھی گئے ہیں اور یہ پھر اتنے بڑے گھر بناتے ہیں تو میں بالکل ہی پاگل سمجھیں گے تو ہم اپنے دل کو نہیں منوا سکے کہ دنیا چھوڑ جانا ہے لہذا ہم اس میں اس طرح چل رہے ہیں جیسے رہنا ہی ہے مرنئین کوئی نہیں کیا ہو گیا تمہیں ہر جگہ سیرگاہیں بنا رہے ہو کہیں پارک کہیں کلو کہیں گراؤنڈ کہیں میدان کیا اس لئے تم دنیا میں آئے تھے کہ بھی ایسے ایسے کھل کوت کے نظام بناتے رہو یہ فٹو بال کے کتنا یہ پیسہ برباد کرتے ہیں اگر یہ فیصہ فقیروں مسکینوں کو دے دیں تو کتنے کتنوں کے گھر آباد ہو جائیں تو یہ سب کیوں ہیں کہ اپنے دل سے یہ بات منوا نہیں سکے کہ تجھے چلے جانا ہے یہی ہوا حلث عبداللہ ام نے رواحہ جب دیکھا نا دشمنوں کے پرے کے پرے اور لشکر چڑے آ رہے ہیں تو تھوڑا سا وہ گھبرائے تو پھر فورا اپنے دل کو ڈانٹ پلے اقسم تو یا نفس اللہ تنزلنہ قسم ہے دل تجھے چل نہیں ہوگا کیا رہتا اولتو تابعنہ تیرا تو چاہے یا نہ چاہے تجھے میں چلاؤں گا دشمن بڑھ کے چلا آئے رہا اور تُو گھبرا رہا تجھے کیا ہوا تجھے جنت کا شوقی فتم ہو گیا تو ان لوگوں نے اپنے دلوں سے اس بات کو منوایا اس پر محنت کی اپنے دل کو تسلیم کروانا یہ محنت ہے وہ ہم نہیں کر رہے اس لئے ہمارا دماغ کچھ اور کہتا ہے دل کچھ اور کہتا ہے اور ہم اقل کی بات اڑا دیتے ہیں اور دل کے تابع ہو کے چل پڑتے ہیں دل کے ڈاکٹر ہیں ہر مریض کو کہہ رہے ہیں سگرٹ مت پیئے سگرٹ مت پیئے خود اندر بیٹھ کے سگرٹ پی رہے ہوتا ہے میرا اپنا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے لاہور میں ہر دن مریضوں میں کہتا ہے سگرٹ مت پیئے خود گھر بیٹھ کے پی رہا ہوتا ہے کہا رہے تُو عجیب ڈاکٹر سارے جہان کو روکتا خود پیتا ہے تو اس سے زیادہ دل کے ڈاکٹر سے زیادہ کون سمجھے گا کبھی سگرٹ مجھر چیز ہے لیکن اس کے دل نے نہیں تسلیم کیا تو اس کی اقل ہار بیٹھی گئے تو ہم بھی اس وقت شغست خردہ ہیں دل کے ہاتھوں تولیغ یہ محنت ہے کہ ان الفاظ کو دل میں اتار لو دل میں یہ صرف تقریر کی بات نہیں بہت کہری محنت ہے دل کے یقین کو بدلنا جب یہ یقین بدلے گا تو بس پھر سارا جہان ہی بدلہ ہوا نظر آئے گا اب یہ ہمارا یقین نہیں بدلہ ہوا تو ہم اس تاثر سے نہیں چل رہے ہیں جس میں اللہ تعالی ہمیں دیکھنا چاہتا ہے جس میں ایک مسلمان چلتا ہے تو یہ اس یقین کو بدلنے کی محنت ہے کہ اپنی چاہتوں پہ نہ چلیں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے اس پہ چلیں اپنی مرضی پہ نہ چلیں جو اللہ کی مرضی ہے اس پہ چلیں یہ ایک مٹ جانے کا گھر ہے اس سے جی نہ لگائیں آخرت سے جی لگائیں ہم مسافر ہیں کوئی ضرورت پوری ہوگی کوئی نہیں ہوگی دبئی میں ہم تین چار گھنٹے ٹھہرنا تھا ہم تھا ہمارے کوئی دل میں نہیں آیا کہ یہاں کوئی ہمارے لئے کمرہ ہوتا کوئی بیڈروم ہوتا کوئی نوکر ہوتا کوئی روٹی ہوتی کوئی پانی ہوتا ہم نے سامان اٹھایا جا کے مسجد میں پڑ گئے چھوٹا سا کمرہ نماز کا بن ہوئے دبئی ائرپورٹ پر وہاں جا کے اپنا سامان رکھا وضو کیا نفل پڑے نماز پڑی پھر بیٹھ گئے کوئی ایسی پڑے پڑے لیٹھ گئے پھر اپنا اٹھے اور اثر کی نماز پڑھ کے چل پڑے اور ہمیں اللہ ہمیں کمرہ نہیں ملا ہمیں کھانا نہیں ملا لیکن ہمیں کبھی ہمارے کہیں دل میں بھی نہیں آئے کہ یار کہنا یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گئے کیونکہ مسافر اپنی ضرورتوں کو کبھی سامنے رکھ کے نہیں چلتا جن کی منزل دور ہو وہ تو رات کے پہلے حصے سے تیاری پکڑتے ہیں تو ہم موت کے مسافر ہیں آخرت کے راہی ہیں دنیا ہماری راہ ہے منزل نہیں راہ گزر ہے منزل نہیں آج کی علم نے اور آج کی سائنس نے اور آج کی مغرب کی تہذیب نے ہمارے سامنے دنیا کو منزل بنا کے پیش کیا ہے اور اللہ کے انبیاء نے اور اللہ کے محبوب رسولوں نے اور ہمارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم سے ہمیں دنیا کو گزرگاہ بنا کے پیش کیا ہے جیسے میں نے پہلے کہا ایک مقیم ہے ایک مسافر ہے دونوں کی سوچ ایک نہیں ہو سکتا انبیاء کا علم کہتا ہے کوئیت راہ گزر ہے دنیا کا علم کہتا ہے کوئیت رہنے کی جگہ ہے جو رہنے کی سمجھے گا اس کی سوچ اور ہوگی جو گزرگاہ سمجھے گا اس کی سوچ اور ہوگی اللہ اور اس کے رسول متفق ہیں کہ گزرگاہ ہے گزرگاہ ہے پھیرنی کی جگہ نہیں شیطان اور اس کے سارے چیلے متفق ہیں پھیرنی کی جگہ ہے قیام کی جگہ ہے عیش اور نشات کی جگہ ہے تو ہم اپنے دل سے یہ بات منوانا چاہتے ہیں کہ نہیں 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 تم مسافر ہے تجھے جانا ہے تجھے چھوڑ کے جانا ہے تم مسافر ہے یہ جہان چھوڑنا ہے یہ دل کو یہ بات کہلوانی ہے دل بولے دل زبان اقل یہ لاکھ شور مچائیں جب تک دل نہیں بولے گا جسم اطاعت نہیں کرے گا دل بولے گا تو تب جا کے جسم اطاعت کرے گا تو بھائیو اگر آپ ہم یہ نیت کر لیں تو سارے قویت کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتے کسی قوم کی ترقی اس کی زیب و زینت اور چمک نمک نہیں ہوتی کسی قوم کی ترقی اس کی نسل کے اخلاق و کردار ہوتے ہیں آج پوری دنیا غیر ترقی آفتہ ہے اور آج پوری دنیا بدتہزیب اور گمار پن میں چل رہی ہے کہ یہ سڑکوں کا سیدھا ہونا تو کام سمجھتے ہیں اپنے آپ کو سیدھا کرنا کامی نہیں سمجھتے ہیں چیزوں کا صاف ستھرا ہونا تو کام سمجھتے ہیں اپنے اندر کو صاف کرنا یہ کامی نہیں سمجھتے ہیں دنیای آقاؤں کو رازی کرنا اپنا کام سمجھتے ہیں زمین آسمان کے بادشاہ کو رازی کرنا اپنا کامی نہیں سمجھتے ہیں تو یہ اس چیز کی محنت ہے جو ہر مسلمان پہ فرض ہے پھر ان اسباب سے آدمی کب تک لے گا موت تک لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ آمال سے اور دین سے یہ قیامت تک لے سکتا ہے ایک دفعہ نماز پڑی اور ہمیشہ کے لئے اس کا عجر ملتا رہے گا سو دینار خرچ ہو گئے دوبارہ تو اس سے وہ چیز نہیں آسکتی نئے سو دینار لاؤ لیکن آج جو ان عشاء کی نماز پڑی ہے اس پہ قیامت تک ملے گا اور قیامت کے بعد جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ملے گا ہمارا آمال پہ دل آ جائے دل آ جائے ہمیں اسباب سے وہ تسلی نہ ہو جو آمال سے تسلی ہوتی ایسا دل آ جائے جیسے حضرت ابو حرارہ لٹے ہوئے تھے الٹیں تو ایک جملہ آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے فارسی میں بولا ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فارسی میں گفتگو فرمائی ابو حرارہ سے کا درد در شکم بخاری شریف میں ہے درد در شکم ابو حرارہ پھٹ میں درد ہے فارسی میں آپ نے ایک دفعہ یہ جملہ بولا ہے ایران سے لوگ آتے رہتے ہیں یمن بھی ایران کتابیں تھا پھر عراق کی حدود ایران کتابیں تھیں تو وہاں سے لوگ آتے رہتے تھے تو کچھ نکچھ الفاظ جیسے آپ لوگ جب جیسے آپ لوگ عربی تھوڑی ٹوٹی پوٹی بولنے تو لگتے ہیں تو آپ نے کہا اٹھو اٹھو نماز پڑھو نماز میں شفا ہے اب میرے پیرڈ میں درد ہو تو ایک آدمی پوچھے مل صاحب پیرڈ میں درد میں کھوں وہ کہے اٹھے نماز پڑھیں دوسرا بولی مل صاحب یہ بیرل جینل ہے کھا لیں تو آپ خود ہی بتائیں مجھے کس بات سے زیادہ تسلیح ہو دیکھو یہ کیسا کہہ رہا دوائی کھلاتا نہیں کہتا اٹھو نماز پڑھو اور الٹا تکلیف میں ڈالتا یہ نہیں کہتا گولی کھا لو تو وہ اس کی طرف ذہن زیادہ جائے گا جو کہہ رہا ہے نا گولی کھا لو اللہ میں دوائی کھانے سے منا نہیں کر رہا ہوں نہیں چھوڑنا ہے نہیں نہیں وہ جو ہمارے اندر میں ایک مرض آیا ہوا ہے اس کی طرف نشان دہی کر رہا ہوں وہ غلط یقین والا موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا کہا یا اللہ درد ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے رائحان کے پتے توڑ لو رائحان اس کو توڑ لو اس کو عبال کے پی لو ٹھیک ہو جائے گا تو انہوں نے ایسا ہی کیا ٹھیک ہو گئے کچھ دنوں کے بعد پھر درد ہو گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا نہیں پہلے پوچھا تھا اس نے کہا تھا یہ کر لو وہ گئے اور اس کو پتے توڑ کے عبال کے جو پیا تو درد اور کئی گناہ بڑھ گیا اب موسیٰ علیہ السلام کہنے گے یا اللہ یہ کیا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے مجھ سے کونی پوچھا پہلے تم نے پوچھا ہم نے اس میں شفاہ ڈال دی اب نہیں پوچھا تو اس میں دا ڈال دی بیماری ڈال دی مجھ سے پوچھتے شفاہ تو عمر ہے کبھی رائحان میں کبھی اس کے غیر میں کبھی دوائی میں کبھی نماز میں کبھی دعا میں کبھی غیظہ میں تو ہم عمل کر کے اتمنان محسوس کرتے ہیں یا چیز کو حاصل کر کے اور سبب کو ہاتھ میں لے کر اتمنان محسوس کرتے ہیں تو مطلب سبب کا استعمال نہ روکا ہے نہ مطلوب ہے نہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چھوڑ دو نہ اللہ نے مطالبہ کیا ہے کہ چھوڑ دو ہاں ایک جگہ مطالبہ ہے کہ میرے دین کے لئے چھوڑنے پر چھوڑ دو یہ مطالبہ ضرور ہے کہ دنیا میں دین پھیلانے کے لئے چھوڑنا پڑے چھوڑ دو پھر نہ دیکھو جیسے نماز کے لئے نہیں چھوڑواتا چھوڑ دو دکان بند کرو نوکری چھوڑو مسجد میں آؤ جو کام نوکری سے بنتا تھا اب نوکری چھوڑ کے بنے گا جو کام سودا بیچ کے بنتا تھا اب دکان بند کر کے بنے گا ہی آل الفالہ کامیابی مسجد میں پڑی آجاؤ تو لمبے وقت کے لئے بھی چھوڑواتا ہے تو وہ اندر کا یقین جس پر فیصلہ ہوگا وہ ہمارا غلط ہے اس کو اللہ چھوڑوانا چاہتا ہے کہ اس چیز کے ملنے سے جو اتمنان ہوا اور نماز پڑھنے سے نہیں ہوا میں یہ بات اللہ کو پسند نہیں دوائی کا خود حضور نے دوائی کھلوائی آپ کو کھلائی گئی آپ نے خود صحابہ کا علاج کروایا لیکن آیا کیا یقین بھی اسی کا ہو اس لئے تو یہ ہے یقین کس کا ہے تو بھائیو کمت جو لگے گی وہ یقین پہ لگی اس لئے ایک حدیث میں آتا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ تم میں اس کے آمال کی وجہ سے نہیں بلے ما وقارا فی قلبی اس ایمان کی وجہ سے ہے جو اس کے دل میں گڑ گیا ہے مقصد یہ ہے کہ یہ ممکن ہے ابو بکر سے زیادہ کوئی تحجد پڑھنے والا ہو اس سے زیادہ کوئی مال خرش کرنے والا ہو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبو بکر سے زیادہ مال خرش کرتے تھے اور ایک رکات میں قرآن پڑھتے تھے حضرت عبو بکر صدیق سے تو زندگی میں ایک دفع بھی ثابت نہیں کہ انہوں نے ایک رکات میں قرآن پڑھا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکات میں سارا قرآن پڑھ جاتے تھے اور عبدالیلہ امن عمر ساری زندگی کے روزے رکھے انہوں نے پھر حضور کے اسرار پر ایک دن رکھا ایک دن چھوڑا عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو ثابت نہیں کہ انہیں ایسے روزے رکھے ہیں تو عامال میں ممکن ہے اور لوگوں کا اور لوگ ابو بکر سے زیادہ ہوں اس لیے ابو بکر کا درجہ تو اس کے ان عامال کی وجہ سے نہیں ہے لِمَا وَقَرَ فِي قَلْبِهِ جو اس کے دل میں اتر گیا ہے گڑ گیا ہے یہ وقر وقر کا لفظ یہاں یہ بڑا عجیب استعمال ہوا ہے اس لیے کہ وقر کہتے ہیں اونٹ پہ بوجھ لادنے کو وہ وقر کا جو لفظ ہے او قرط او قرط الجمع میں نے اونٹ پہ بوجھ لادا اونٹ پہ اتنا بوجھ لادے ہیں کہ وہ پوری طرح چاروں طرف اس کے دونوں طرف اس کے نہیں کریں آپ تو یہاں دیکھتے ہوں کہ اونٹ پتہ نہیں یہاں کوئی تمہیں ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے ہیں سہرہ میں تو چلتے ہیں کیسا بوجھ لاتے ہیں کہ اونٹ کو بوجھل کر دینا ہے بوجھل کر دینا ہے وقر تو اللہ کے رسول نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل کو ایک تشبیح دی ہے ایک سواری سے ایک اونٹ سے اونٹ سمجھ لیں یا کوئی سواری سمجھ لیں اور ایمان کو تشبیح دی ہے وزن سے اور بوجھ سے کہ جیسے سواری وزن اٹھا کے ہاں پر ہی ہوتی ہے ہاں پر ہی ہوتی ہے ایسے ابو بکر کا ایمان اس کے دل پہ اتنا وزن رکھتا ہے کہ ابو بکر کا دل بھی اس کو اٹھانے میں بوجھ محسوس کر رہا ہے بوجھ یہ ہے لیما وقرہ تو ہم بھی میرے بھائیوں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل پر ایمان کا ایسا بوجھ پڑے کہ ہمارا دل بھی ہاں پنے لگے اس کو اٹھا کے تو پھر یہ اللہ کے ارش سے زیادہ روشن ہو جائے گا اور اللہ کی تجلیات کا مظہر ہو جائے گا اور ارش سے زیادہ اس کو وسعت ملے گی کہ اللہ تعالی تو ارش پہ نہیں آتا لیکن یہ دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالی کی محبت آ جاتی ہے تو تولیغ وہ سبب ہے جس کے ذریعے سے یہ ایمان اور یہ اعمال کا یقین دل میں اترتا ہے جس پر انسان کی قیمت اللہ کی بارگاہ ہمیں لگتی ہے تو اس کے آنے کا راستہ ہے ہجرت گھروں سے نکلا جائے اور پھر ایمان کی دعوت دی جائے اور ایمان کی معفلوں کو قائم کیا جائے مسجدوں کو مرکز بنایا جائے ٹھہرنے کی جگہ مسجدیں ہوں کام سے فارغ ہوئے تو مسجد کی دور لگائی جائے مسجد کا عادی بنایا جائے اور جو مسجد کے عادی ہو جاتے ہیں فرشتے ان کے ہم نشین ہو جاتے ہیں بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کا حال پوچھتے ہیں کسی ضرورت میں ہوں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں دعائیں کریں تو فرشتے ان پر آمین کہتے ہیں تو بھائیو پوری دنیا کے انسانوں کا یقین بدل جائے اس پروگرام کے تحت یہ محنت ہے یہ صرف اس حد تک محدود نہیں ہے کہ ہم بس اپنے ذاتی طور پر دین پر چلنے والے بن جائیں پوری دنیا کے انسانوں کا یقین بدل جائے اور ان کا رخ اللہ کی طرف فرش جائے یقین کو یقین سے ٹکرانا ہے پوری دنیا کا یقین بنا ہوا ہے کہ مال سے کام بنتے ہیں چیزوں سے کام بنتے ہیں ہم اس یقین کی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ سے کام بنتے ہیں اور آمال اس کا ذریعہ ہیں اللہ کے رسول کی زندگی اس کا ذریعہ ہے اس یقین کا جب ایک مجموعہ بن جائے گا تو پھر یہ دو یقین آپ اس میں ٹکرائیں گے ایک اللہ والا یقین ایک ایٹم والا یقین پھر جن کے پاس اللہ والا یقین ہوگا وہی غالب آئیں گے آپ حضرات اس کو ہم نے رکھ کر روزانہ کچھ وقت دیں لمبی ہجرت بھی ہے اللہ کے راستے میں نکلنا چار مہینے چالیس دن سال چھے مہینے سات مہینے اور اپنے مقام پر روزانہ اپنے یقین کو بدلنے کی نیت کر کے روزانہ آپ دعوت دیں جب آپ دینار بلاد عرب میں ہر جگہ پتہ نہیں یہاں کیا حال ہے میں تو پہلی دفعہ ہوں لیکن جہاں گئے یہ باتیں سننے کو آئیں تو اگر آپ اپنا یقین ان کے دینار سے ہٹا لیں اور اللہ کے خزانوں پہ لے آئیں تو یہ آپ کے پیچھے پیچھے پھریں گے نوکروں کی طرح جس چیز کا یقین آپ اپنے دل سے نکال دیں گے وہ چیز تابع ہو جائے گی اور جس کا یقین اپنے اندر میں اتاریں گے وہ مسلط ہو جائے گی ابھی دینار کا یقین ہمارے اندر میں ہے تو یہ ہم پہ مسلط ہے اور اگر ہم دینار کا یقین نکال دیں تو آپ ان پہ مسلط اللہ کے سوا کو دل سے نکال دیں سارا جہان کچھ بھی نہیں اللہ ہی ہے جو کچھ ہے مَا شَاءَ کَان کَمَا شَاءَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي شَاءَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي شَاءَ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةً وَلَا نُقْسَانًا وَلَا تَقَدُّمْ وَلَا تَأَخْرُ وَمَا لَمْ يَشَاءْ لَمْ يَكُنْ یہ دل میں اتار لیں جو اللہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے جس سے چاہتا ہے جب چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے جس وقت میں چاہتا ہے نَا کَمِنْ نَا زِيَادْتِ نَا تَقْدِيمْ نَا تَأْخِیرْ وَمَا لَمْ يَشَاءْ جو نَا چاہے کبھی نہیں ہو سکتا تو اب یہ محنت کریں دیکھا ہم ان سے مال میں تو نہیں بڑھ سکتے نہیں بڑھ سکتے تو حسن بسری نے فرمایا مَن نَا فَسَكَ فِي الدُنِيَا فَنَا فِسْهُ فِي الْآخِرَةِ جو تم سے دنیا میں مقابلہ کرے تم اس کے ساتھ آخرت میں مقابلہ کرو دنیا تو یقینا کوئی کم کوئی زیادہ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَا وِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کبھی یہاں بھوک کا راج تھا اور برے صغیر سے آنے والے اس مسلمان جو راجے تھے اور نواب تھے وہ یہاں کے صدقات و خیراتہ کے تقسیم اگر نواب آف بہاولپر حج کے لئے گئے تھے تو پورا اپنا بیری جہاز اور موٹروں سے بھر کے لے گئے تھے اور سب وہاں سعودیہ میں خیرات کر کے آئے تو یہ تو اللہ کا نظام ہے کبھی دھوپ کبھی چھاؤں کبھی جوانی کبھی بڑھا پا کبھی صبح کبھی شام کسی گھر میں صبح کسی گھر میں شام کہیں صویرہ کہیں اندھیرہ یہ تو ہوتا رہے گا کبھی عجم کبھی عرب یہ ایسے ہی دستو گریبان رہیں گے تو ہم اس کو چھوڑ دیں ہم اپنے یقین کو نکالنے کی کوشش شروع کر اپنے اندر سے غلط یقین کو نکالیں صحیح یقین اپنے دل میں اوتا رہے ہیں چمی گویم مسلمانم بل ارزم کہ دانم مشکلات لا الہ را لا الہ الا اللہ کو دل میں اتار دیں لا الہ الا اللہ کی ضرب لگائیں ان کے دماغوں پر اپنے دماغ پر ان کے قلوب پر اپنے قلوب پر یا بھی لا الہ الا اللہ دل میں اترے گا تو ساری کائنات آپ کو مچھر کی طرح حقیر نظر آئے گی یہ سارا کوئیت اور کوئیت کی ساری ترقییاں آپ کو مچھر کا پر نظر آئیں لا تساوی جناح بعود کبیت العنقبوت کسرابن بقیتن يحسبہ الزمعان ماء یہ ریت کا پانی نظر آئے گا مکڑی کا جالا نظر آئے گا دھوکے کا گھر نظر آئے گا مچھر کا پر نظر آئے گا یہ آپ کر سکتے ہیں نہ ہم فقیوں بنانے کے رہے نہ پیٹرول نکالنے کے رہے تو ہم یہ کریں بھائی اپنے یقین کو بدلیں تو پھر یہ آپ سے پوچھیں گے آپ کب جائیں گے تبلیغ میں ابھی تو آپ کو پوچھنا پڑتا آپ کب تشریف لے جائیں گے آپ کو ساری چھٹی جائیے جب جائیں جب آئیں جہاں یہ دیکھ رہے ہیں ہونا وہاں آپ دیکھیں نہ ہونا جہاں یہ عزت دیکھ رہے ہیں وہاں آپ ذلت دیکھیں بس پھر آپ کی بات شکل ان کی دنیا سے نظریں ہٹا لیں اور تبلیغ کو وقت دیں اس ایمان کی مبارک دعوت کو وقت دیں اپنے بچوں کو دعوت پیڑھا لیں اپنی عورتوں کو دعوت پیڑھا لیں جن کی یہاں ہیں گھر والے جو اکیلے ہیں تو ٹھیک ہیں مزے ہیں ان کے تو ہمارے اُساہ صاحب بخاری شریف جن سے پڑھے ان کی بیوی کا انتقال ہوا تو اگلے دن سبق میں آکے کہنے لیں کہ مجرد سب سے آلہ ہے نہ جورو ہے نہ سالہ ہے تو جو اکیلے رہ رہے ہیں تو ان کے تو ٹھیک ہے وہ سارا دن تبلیغ کریں اپنی نوکری کا وقت ہٹا کے بچا کے باقی سارا دن تبلیغ میں پھریں ان کے ساتھ بچے بھی ہیں تو پھر ان کو بھی کچھ وقت دیں تو ان کو بھی تبلیغ میں نکالیں ان کو بچوں کو چلیں اپنی مستورات کا وقت لگویں اپنے گھروں میں تعلیم کریں ان کو کوئی یقین بدلو غلامی ہے بہت بڑی غلط یقین بے یقینی غلامی سے بتر ہے زمین آسمان کے بعد شاہ کو اور اس کے خزانوں کو چھوڑ کر کوئیت کے دینار پہ نگاہ رکھنا تو اللہ کی نظر سے گر جانے والی بات ہے تو ان کے یقین کو بدلنے کی اپنیت کریں اور اپنے یقین کو بدلنے کی نیت کر کے روزانہ اپنی اپنی مسجدوں میں وقت دیں جو مرکز میں آتے ہیں وہ مرکز کو وقت دیں اور روزانہ اللہ سے مانگے اللہ اس غلط یقین کو نکال پھر انشاءاللہ اللہ عزیز وہی اوپر ہوں گے جن کا یقین قوی ہوگا دنیا والوں کا یقین پختہ ہے اور ہمارا اللہ پہ یقین کچھا ہے تو کچھا رنگ مٹ جاتا ہے پکا رنگ باقی رہتا ہے حالانکہ ہے وہ جھوٹا سودا وہ جھوٹا سودا ہے لیکن کھرے سودے والوں کا رنگ اچھا ہے ان کا رنگ پکا ہے اس لئے وہ چل رہا ہے ہمارا نہیں چل رہا ہم صحیح یقین کا رنگ پختہ کر لیں اپنے اندب کہ یا اللہ بس تجھے راضی کرنا ہے تجھے اپنے پیچھے رکھنا ہے اللہ کو اپنے پیچھے لے آؤ جس کے دائیں بائیں باڈی گارڈ ہوتے ہیں بڑا محفوظ ہو کے چلتا ہے بچے نے ماں کی انگلی پکڑی ہو تو بڑا مطمئن ہو کے چلتا ہے باپ کی انگلی پکڑی ہو تو بڑا مطمئن ہو کے چلتا ہے ہم اللہ کو اپنا ہاتھ پکڑا دیں بس عیسی علیہ السلام کی تلاش میں ان کے ساتھی نکلے تو دیکھا تو بحیرہ تبریہ تبریہ یہ جو اردن میں ہے اور کچھ اب اسرائیل کے پاس ہے اس پر اوپر پانی پہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں پانی کے اوپر موجوں کے ساتھ نہیں تو ان کے حواری بڑے حیران ہوئے ایک نے کہا میں بھی آ جاؤں میں بھی آ جاؤں آپ نے کہا آ جاؤں جو اندر گیا چند قدم آگے گیا تو غڑپ گیا اندر کہنے کا میں تو ڈوب گیا تو اب انہیں انشاءت فرمایا ہاتھ ہاتھ اوپر کرو تو ہاتھ کیا تو عیسی علیہ السلام نے پکڑ کے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا کہناولنی یدک یا قصیر الایمان اے تھوڑے ایمان والے ہاتھ پکڑا یوں پھر بڑھنے ساتھ چلا لیا پھر ارشاد فرمایا لوکان لبن آدم حبت شعیر من الیقین مشاعل الما اگر اگر ایک جو کے دانے کے برابر بھی انسان کے دل میں اللہ کا یقین ہو تو میری طرح پانی پہ چل سکتا ہے وہ کتنا یقین ہوئی جو جو کا دانہ اور ابھی ایک بات بڑے زمانے کے بعد یاد آئی ابن عبد الدنیا رحمت اللہ علیہ کی کہ ما قسم لناس شیئن اقل من الحل فما نزل من السماء شیئن اقل من اليقین کہ دو چیزیں دنیا کی منڈی میں بہت تھوڑی ہیں بہت تھوڑی ہیں ایک یقین اور ایک اچھے اخلاق حلم حلم کا لفظ بڑا وسیع مانے پر ہے تو اس کو اپنی اپنی زبان میں سمجھنا ہو تو وہ اخلاق تو کہہ یہ دو چیزیں بڑی تھوڑی آسمان سے آئی ہیں یقین اور حلم اخلاق بردوباری کہہ لیں تو اگر ایک جو کے دانے کے برابر بھی یقین مل گیا تو پانی بھی راستہ نہیں روک سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر جو سے کا کوئی دسویں حصہ آ گیا تو یہ حرام سے نکل جائیں گے شیطان سے نکل جائیں گے پانی پر چلنے کی ہمیں ضرورت بھی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے کشتیاں بنا دی ہیں اور نہ ہم کوئی شبدہ دکھنا چاہتے ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یا اللہ بس تجھے راضی کرنا اپنا کام بنا رہے تو اگر جو کا کوئی دسویں بیسویں حصہ بھی آ گیا کوئیت والوں کے پاس یقین کا اور آپ کے پاس تو کوئیت والے آپ کے پیچھے چلیں گے آپ نے ان کے پیچھے چلیں گے آپ کو کہیں گے ہم سے پاسپورٹ بھی بنوالو یہاں کی جنسیت بھی لے لو بس آپ کوئیت چھوڑ کے نہ جاؤ یوں آپ کے پیچھے پیچھے کریں گے ان سے ہونا دل سے نکال دیں ان سے نہیں ہے یہ ہمارے رب نہیں ہے یہ دل سے نکالیں ان کی حیبت کو دل سے نکالیں ان کی روپ کو دل سے نکالیں وہ تب ہی ہوگا جب بڑے کا روپ دل میں آئے آپ نے دیکھا نہیں تھانے دار بڑا موشوں پہ تاؤ دے رہا ہوتا ہے اور جب عیس کی آتا ہے تو ایک دم اس کی موشیں نیچے ہو جاتا ہے رب یوں ہو جاتا ہے تو یہ آپ کو بڑے تاؤ دکھا رہے ہیں اگر آپ ان کے سامنے اللہ کو لے ہیں تو بھئی یہ بکری ہو جائیں گے اپنے دل سے کوئیت سے ہونا دل سے نکال دیں کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے اللہ ہی سے مخلوق سے نہیں ہوتا اللہ ہی ہے اللہ 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 کرتے 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 خون میں دل میں دماغ میں رگ رگ میں اللہ 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 ہر آپ کے خون کہے کہ قطرہ اللہ پکارنے لگے بس پھر آپ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہوگا آپ کا روب چھا جائے حیبت تاری ہو جائے پھاڑ کھانے والے درندے بھی آپ کے قدموں میں آ پڑیں گے ابو الحسن الزاہد کو احمد بن طولون نے شیر کے سامنے ڈال دیا ہاتھ پاؤں باندھ کے شیر کے سامنے انہوں نے کوئی اس کو ٹوکا تھا تو اس نے مجمع کٹھا کیا بھئی دیکھو بادشاہوں کو ٹوکنے والے کا انجام شیر جو آیا جھپٹا مارنے آگے جو نظر پڑی تو بلکل بلی بن گیا اور آ کر پاؤں کے در بیٹھ کے پاؤں چاٹنے لگا پاؤں کے تلوے چاٹ رہا شیر قریب ہی آئے تو آدمی سنسنی دوڑ جاتی ہے تو جو پاؤں چاٹ رہا کیا حال ہوگا ان کا تو وہ ڈر گیا اس نے خیر چھوڑ دیا معافی مانگی لوگوں نے پوچھے حضرت جب آپ کے وہ پاؤں چاٹ رہا تھا تو آپ کیا محسوس کر رہے تھے کہلنے کے سوچ رہا تھا کہ میرے پاؤں اب پاک ہیں کے نا پاک ہیں چونکہ یہ مسئلہ ہے کہ بعض علماء کے نزدیک جو خونخار جانور ہیں شیر ہے بھیڑیا ہے چیتا ہے ان کا جھوٹا نا پاک ہے بعضوں کے نزدیک پاک ہے تو کہلنے کے میں اس میں غور کر رہا تھا کہ اب میرے پاؤں پاک ہیں کے نا پاک ہیں جیزے بلی پاؤں چاٹ رہے تھے تو شیر بلی بن جائیں گے اگر اللہ ہمارے دلوں میں آ جائے گا تو بھئی اس کی آپ حضرات نیت کریں سارے ہیں چار مہینے چلہ تو اس تو ایک خالی ذہن سازی کیا ہے چار مہینے میں تو خوش بھی نہیں ہوتا روزانہ روزانہ اس یقین کو دل میں اتارنے کی نیت کر کے آپ وقت دیا کریں جتنا آپ دے سکتے ہیں سارا دے دیں جو ضرورت میں پوری نہیں ہوں گی تو اللہ کو رحم آئے ترس آئے کسی کی آہ نکلے گی تو اللہ کے عرش کو ہلائے گی اور سب کے لئے فیصلے ہو جائیں گے دو چار رونے والے ہوئے تو بطھیروں کے کام ہو جائیں گے جو کام کسی طریقے سے بھی نہ ہو سکا ہو رہا ہو وہ رونے سے ہو جاتا ہے اس کو کوئیت سارے کوئیت بلاد عرب پر باطل کی بڑی مکاہ ہے یہ سب سے آلی خاندان ہے دنیا میں عرب سب سے افضل قبیلہ ہے خیر القبائل دنیا کا سب سے بہترین قبیلہ عرب ہے پھر عرب کا سب سے بہترین قبیلہ مزر ہے پھر مزر کا سب سے بہترین قبیلہ قریش ہے پھر قریش کا سب سے بہترین قبیلہ حاشم ہے پھر حاشم کا سب سے بہترین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دنیا کا بہترین قبیلہ ہے عرب یہ زمین دنیا کی بہترین زمین ہے لہذا سارے باطل کی نگاہ ہے کہ ان کے ایمان اخلاق کردار کو بلکل بولڈوزر پھیر دیا جائے اور اس کے باوجود کہ اتنا کچھ ان پر شیطان اور باطل کی محنت ہے پھر بھی اگر ان پر تھوڑی سی بھی محنت ہو تو ایسے بدل جاتے ہیں کہ ہم دوڑ کے جس جگہ پہنچیں گے وہاں یہ پیدل چلتے پہنچیں گے پھر خاص طور پر یہ سرزمین جہاں صحابہ کے قدم پڑھیں یہ علاقہ جس میں آپ رہ رہے ہیں یہ قدیم میں اس کو بحرین حضور کے زمانے کا یہ بحرین ہے یہ بحرین نہیں جو جزیرہ بنو ہے بحرین اس علاقے کا نام ہے یہ علاقہ بحرین ہے جس میں آپ پھر یہ قویت اور احسا کا جو علاقہ ہے کچھ سعودیہ میں ہے کچھ یہ یہ سارا حدیث پاک کا بحرین ہے یہ جہاں علا ابن حضرمین جہاد کیا یہ وہ جگہ ہے بحرین ہے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں صحابہ کے قدم ان کے گھوڑوں کے قدم پڑے ہیں ان کے نغمیں آج اس فضاء میں آج تک محفوظ ہیں ان کی ازانِ نمازیں تکبیریں جہاد تسبیح تلاوت ان کے آہ و بقا ان کا رونا دھونا ان فضاؤں میں موجود ہے وہ اس فضاء کو گندہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں زنا کے اثرات ہوں گانے بجانا ہو موسیقی ہو شراب ہو جوہ ہو وہ اس فضاء کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ نیت کریں اپنے آپ کو بھی اور ان کو بھی باطل کے نرغے سے نکالنے کی تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا آپ کو محبت بری نظروں سے دیکھے گا اوروں کے لئے جینا ہی اصل زندگی ہے اپنے لئے جیئے تو کیا آپ جیئے جو اوروں کے لئے جیتے ہیں وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں جو اپنے آپ کے لئے جیتے ہیں وہ زندہ رہ کر بھی مرے ہوئے ہوتے ہیں وہ اب مر کے تو ویسے ہی مر جاتے ہیں مٹ جاتے ہیں ان کے نشان مٹا دیے جاتے ہیں ان کی یادیں بھولا دی جاتی ہیں اور تو اور سگی اولادیں ان کو تیسرے دن بھولی پڑی ہوتے ہیں جن کے لئے اپنا سب کچھ قربان کی عوی بھولا دیتے ہیں تو اور کیا یاد رکھیں اس لئے بھائی پورے عالم پر باطل چھائے ہوا ہے اور ان سب کا حدف ایک ہے کہ اس امت کے ایمان و اخلاق کا جنازہ نکال دے ہمارے ملک نہیں چھیننا چاہتے ہمارا ایمان ہم سے لینا چاہتے ہیں آج ملک کی جنگ نہیں ہے نظریات کی جنگ ہے ہم آخرت کے لوگ ہیں ہم توحید والے ہیں رسالت والے ہیں وہ ہم سے یہ چیز لینا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے یہ چیز نکال دیں تو ہم ان کی بھی خیر خواہی کی نیت کریں کہ اللہ ہم نے جو ہمیں جو ہمیں دوزق میں لے جانا چاہتے ہیں انہیں جنت میں لے جانے کی نیت کریں جو ہمیں تباہ کرنا چاہتے ہیں ان کی آبادی کی نیت کریں پھر جس کے مقدر میں ہوگا وہ بن جائے گا جس کے مقدر میں نہیں ہوگا اللہ کا غیبی کوڑا اس کے لئے حرکت میں آئے گا آد و سموت کی بجلیاں کوئی مان تو نہیں پڑی ان کی لپک ان کی چمک ان کی برق آج اسی طرح موجود ہے لیکن اس کے لئے کچھ لوگ چاہیے جو قربانی دیں دیوانیں چاہیے دیوانیں ہاں جی مولانا زفر علی خان تھے ہمارے ذمیدار اقبار نکالتے تھے تو اس میں لہور میں آتے تھے تو ان کا ایک جملہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ انقلاب دیوانیں لاتے ہیں فرزانیں نہیں لاتے فرزانہ فارسی میں اقل منت کو کہتے ہیں فرزانہ اقل منت دیوانہ پاگل کہ انقلاب دیوانیں لاتے ہیں فرزانیں نہیں لاتے جو کر گزریں سوچ میں نہ پڑھیں کر گزریں تو ایسے دیوانوں کی ضرورت ہے جو کر گزریں دیکھ ہی جائے گی ہمارے ہیں ایک لطیفہ مشہور ایک وکیل کا اور ایک دہاتی کا جھوڑا ہو گئے تو دہاتی نے وکیل کو لٹھ مارا تو وکیل نے پسٹول نکالا جب اٹھایا تو اسے خیاد آیا کہ تین سو دو کا مقدمہ ہو جائے گا اور اس کی سزا پھانسی ہو سکتی ہے اسی سوچ میں تو اس نے ایک اور ٹکا دی چاکو جو نکالا چاکو جو نکالا اور مارنے کا تو پھر اس کو خیال ہے کہ تین سو سات کا مقدمہ ہو جائے گا جس کی سزا عمر قید ہو سکتی ہے اس نے ایک اور ٹکا دی اور اسے لمبا ڈال لیا کہ تُو سوچتا رہے اس کا کام ہو گیا تو ہم وہ وکیل کی طرح سوچ میں نہ پڑیں دہاتی کی طرح لٹھ مارے باطل کی کھوپڑی میں رزق ہمارا اللہ کے ہاتھ میں وہ نہیں جاتا کہیں بھی نام میرا لکھا ہو لے کوئی اور جائے یہ کیسے ہو سکتی ہے تو ہو ہی نہیں سکتی میں جب رائیون میں پڑتا تھا تو گھر جا رہا تھا ریل میں تھا تو ایک سامنے کابل کا خان صاحب بیٹھا ہوا بڑا موٹا اتنا ہی موٹا اس کا بیٹا اوپر سویا ہوا برت برت اب میں نے خان صاحب کو تھوڑی دعوت دی اس وقت تبلیغ کا کام پاکستان میں بھی غیر معروف تھا تو باہر کیا ہوتا برحال وہ چپ کر گا اپنے تصویح پڑھتے رہے پڑھتے رہے تھوڑ دیر جو گزری تو اوپر والے نے جو کروٹ لی تو سیدھا میری جھولی میں آگے گراؤ درام یہ شکر میری ہڈینی ٹوٹ گئی وہ تین من کا وزنی آدمی تو خان صاحب نے جلدی سے تھیلہ کھولا کہو ہو ہو بیٹا آپ کو چوٹ لگ گیا اور اس میں سے خور میں نکالے کہیے کہو میں نے کہا قان صاحب پہلے کھلاتے تو یہ تو نہ میرے اوپر گرتا یہ تو میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا اور آپ لے کے جا رہے تھے مجھے پوچھا ہی نہیں تو جب آپ نے نہیں دیا تو اللہ نے تیرے بیٹے کو اوپر سے گرایا مجھے بھی چوٹ لگی یہ اس کو مجھ سے زیادہ چوٹ لگی یہ خورمہ کھلانا تھا اللہ نے تو نے دیا نہیں ویسے تو اللہ نے اتنا نظام چلایا شرافت سے پہلے ہی کھلا دیتا تو جو مقدر کا ہے نا وہ بخیل کی جھولی سے بھی نکل کے آئے گا چاہے اس کے بیٹے کو گر نہ پڑے مقدر کیسے جا سکتا ہے جو میرا نہیں ہے تو میں چاہے کوئیت جاؤں چاہے ہوئی جاؤں چاہے فیجی جاؤں وہ میرا نہیں ہے نہیں آئے گا میرے ہاتھ میں اس لئے اس سے بے غم ہو جائیں اللہ دے گا دے گا ضرور دے گا جو ہے لکھ ہے وہ تو ملے گا بھائیو اس مبارک کام کو کرو یہ کرنے سے متعلق رکھتا ہے کرنے سے اس روز نوکری ہو رہی ہے نا کچھ اس کا نفع آ رہا ہے روز تبلیغ کا کام کریں اس کے نفع ظاہر ہوں گا دعاوں میں قبولیت آئے گی نمازوں میں جان پڑے گی گناہوں میں سے نفرت ہوگی اللہ کی محبت ہوگی دین کا غم ہوگا یہ وہ صفات ہیں جس پہ آپ کا قیامت کے دن وزن ہوگا تولو بھئے تو بھئے بتاؤ کیا کرنا ہے پھر اس کے لئے بھئے موسیقی